اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویو فور آل ویڈ سمیرہ میں میں حاضر ہوں ای این جی ٹو زیرو ون کے لیکچر نمبر ٹین کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں آج ہم لوگ پڑھیں گے سیون سیز کنٹینو کمیونکیشنز پارٹ تھری ٹھیک ہے اور اس میں جو ہم لوگ آج سیون سیز کا پڑھیں گے دو سیز آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک ہمارے پاس ہے کلیریٹی ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے کٹرسی تو اس کے لیے جو ہے آج اس میں ساری ہم لوگ اس کے اگزامپلیفکیشنز کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گی بیفور سٹارٹ مائی لیکچرز ایف یو آر نیو آن مائی چینل ٹھیک ہے دن سبسکرائب مائی چینلز ٹھیک ہے آپ میری چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز اور جو ہیروسٹی کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے آپ تک ازیلی پہنچ سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پچھلا لیچر ریٹ کر لیا ہوگا سننیا ہوگا اور پیپیر کر لیا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا ٹاپک آج جو ہم لوگ پڑھیں گے یہ ہمارے پاس ہے کلیریٹی کلیریٹی سے بیسیکلی مراد کیا ہوتا ہے کلیر کرنا ٹھیک ہے آپ ایک میسیج لکھ رہے ہو آپ ایک میسیج دے رہے ہو پبلک کو اپنی آڈینس کو سپیکر بول رہے ہیں تو جب تک آپ کا میسیج کلیر نہیں ہوگا آپ کا جو لسنر ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے کاسیر ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا جو میسیج ہے جو آپ نے اپنے وارڈس یوز کرنے ہے وہ وارڈ یوز کرو جو ریڈر آپ کا جو جس کو آپ میسیج دے رہے ہو جو آپ کا لسنر ہے وہ ایزیلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تو کہتا ہے کہ ہم لوگ کلیریٹی کو گین کرتے ہیں کیسے گین کرتے ہیں کلیریٹی کو ایکوریٹلی سے ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے جو ریڈر ہے اس کو ایکوریٹلی ایکوریٹلی سے مراد ہے جو ہے صحیح طور پہ ٹھیک ہے ایکوریسی سے یہ نکلا ہے آپ نے اس کو ایکوریٹ چیز پروائیڈ کرنی ہے ایکوریٹ انفرمیشن آپ دوگے تو اس کے لیے ہم ایکوریسی کو کیسے گین کر سکتے ہیں تو ایکوریسی کے لیے بیسٹ جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے آپ اپنی صحیح لینگویج کا یوز کرو ٹھیک ہے لینگویج کا آپ نے صحیح یوز کرنا ہے فیملر ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں شورٹ ورڈ آپ نے یوز کرنے ہیں وہ ورڈ یوز کرو جس سے آپ کی آڈینس آپ کی پبلک اویر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر لکھ رہے ہو ڈوکومنٹس آپ بنا رہے ہو تو ایس مطلب کہ اپنی جو ڈوکومنٹس ہے اس کو کلیر کرو اس میں ایک بیلنس رکھو تاکہ دیکھنے والے کو بھی اچھی لگے اٹریکٹ کرے اگر آپ لوگ اس کی سیمپل میں آپ لوگوں کو ایکزامپل دوں تو ہم لوگوں کا سوٹویر تب تک صحیح نہیں مطلب جو ہے پبلک ہوگا تب تک جو ہے آپ اس کو پرموٹ نہیں کر سکتے ہو تب تک آپ اس کو مارکٹ میں نہیں لے کر آ سکتے ہو جب تک آپ اس کا انٹرفیس اچھے سے نہیں دوگے اگر انٹرفیس پر آپ نے جو ہے بہت زیادہ انفرمیشن تھوپ دی گئے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا جو ہے آڈینس اس چیز کو اسیپٹ نہیں کرے گی آج کل بہت زیادہ جو ہے کمپیٹیشنز ہیں تو آپ نے ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ محنت کرنی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے ہمارے پاس کہتا ہے کہ اس کے لئے گولڈن رول کیا ہے جب آپ شک میں ہو کسی چیز کے بارے میں آپ کو کلیر نہیں ہے کلیرٹی ہے نا تو جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں کلیر نہیں ہے تو آپ کیا کرو فیملیر وارڈز کو یوز کرو ٹھیک ہے فیملیر وارڈز آڈینس اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکے گی تو اس کی اگزامپل بھی ہمیں دی گئی ہے تو اس میں کیا کہتا ہے کہ بجائے اس کے جو ہے آپ پی کا یوز کرو کہ میں آپ کو اتنے پی کروں گا یہ آپ کی پی ہے بجائے اس کے کے پیمنٹ کے پیمنٹ تھوڑا لمبا چلا جاتا ہے تو آپ اپنی بات کو کلیر کرو تو یہ پیمنٹ اور پی کیا ہے پی ہمارے پاس ہے فیملیر وارڈز جو ہے تو آپ ایسے وارڈ کو یوز کرو اب میں جو ہے یہاں پر ایک ریسنڈ میں نے ابھی بولا ہے آپ انٹرفیس بہت زیادہ آپ لوگوں میں سے ہوں گے جن کو انٹرفیس کا پتا ہوگا جن کو انٹرفیس نہیں پتا ہوگا تو انٹرفیس ہوتی ہے وہ بیرونی ساخت جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی ووچ ہے تو ووچ کا انٹرفیس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ انٹرفیس کہلاتی ہیں یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا اب لوگوں کو جن کو پتا نہیں تھا ان کو پتا لگ گیا کہ انٹرفیس یہ ہوتا ہے اور بعض لوگ ہیں جن کو انٹرفیس پتا ہے کہ انٹرفیس یہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں گے میں جو ہے یوز کر لیتی ہوں یہاں پر آسکی اب بعض لوگوں کو آسکی ورڈ کا پتا ہے let's suppose کہ میں یہاں پر استعمال کر لیتی ہوں WWW بعض لوگوں کو پتا ہے یہ فیمیلر ورڈ ہے ٹھیک ہے اور بعض لوگوں کو یہ چیز نہیں بتا ان کے لئے unfamiliar word ہے تو آپ ایسے word use کرو پہلے آپ اپنی audience کو analysis کرو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی audience کو analysis کرو اپنی audience کے knowledge کو analysis کرو کہ دیکھو کہ جتنا ان کو knowledge ہے اگر تو ان کو مطلب knowledge ہے then آپ اپنے words use کرنا چاہتے ہو وہ آپ use کرو لیکن اگر آپ دیکھو کہ آپ کی audience کو اس چیز سے aware نہیں ہے then آپ ایسے word use کرو جو audience جانتی ہو ٹھیک ہے آپ کے message کو understand کر سکے تو یہ اس پہ کچھ examples ہیں examples آپ لوگ کر لیجے گا یہ میں نے پہلی example پڑھی ہے دوسری بھی example میں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوتی ہوں یہ ہمارے پاس ہے unfamiliar ہے کہ آپ exceed valuations i don't know what is this آپ مجھے بتا رہے ہو exceed valuations and i don't know then how can i understand what you want to speak when i cannot understand then how can you achieve your desire result جی جب میں نہیں جان رہی ہوں then آپ کو کیسے بتا ہوگا اگر ہم لوگ simple یہاں پہ example لیں کہ ہمارے بزار میں یا ہماری markets میں آتی ہے public آتی ہے تو آپ ان کو جو ہے ایسی چیزیں بتا رہے ہو تو جو ہے جو public اس چیز کو نہیں جانتی ہے تو کیا کریں گے public اس چیز کو avoid کریں گے وہاں پہ چھوڑے گی اٹھ کے چلی جائے گی جی کہیں اور جہاں پہ ہم لوگ اس کو اسی لیے understand کر سکیں تو exceed valuations i don't know تو بجائے اس کے آپ use کرو property value for text purpose یہاں پہ ہمیں پتا ہے property بھی کیا ہوتا ہے value بھی کیا ہے text بھی کیا ہے purpose بھی کیا ہے اب understand کیا تو آپ ایسے word کا use کرو جس کو آپ کی public accept کرے public آپ کی understand کر سکے اگر آپ کی public اس چیز کو understand نہیں کرے گی تو آپ کا جو desire result ہے آپ کے جو مقصد ہے آپ کے جو مقاصد ہے آپ کے جو purpose ہے you are failure to achieve that purpose یہاں پہ ایک simple انہوں نے last line پہ آپ کو دکھانے کے لیے بتایا ہے سمجھانے کے لیے کیا ہوا ہے کہتا ہے کہ آپ use کرتے ہو ایمو ایمو I don't know what is ساتھ میں آپ لکھ دو in my opinion FAQ frequently asked questions FAQ سے ہمیں نہیں پتا کہ FAQ کیا ہوتا ہے تو آپ جہاں پہ جو ہے public aware نہیں ہے وہاں پہ لکھو frequently asked questions my opinion یہ word وہاں پہ use کرو جہاں پہ آپ کی جو ہے familiar ہے وہاں پہ لکھو آپ نے FAQ سے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس familiar اور unfamiliar میں ہے کہتا ہے کہ جو دوسرا part ہے اس میں کہ ہم نے کیسے اپنے sentences اپنے paragraph کو effective بنانا ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے کہ length unity chornance emphasize length ہاں ہمارے پاس آپ paper لکھ رہے ہو آپ کو ایک ایسے آیا ہے کہ آپ نے جو ہے اس پہ ایسے پہ قائدی عظم let's suppose topic میرا ہے قائدی عظم قائدی عظم پہ آپ ایسے لکھو تو آپ جو ہے starting پہ لکھو جی قائدی عظم ایک topic دے دیا آپ نے پہلے paragraph پہلی line سے لے کے end تک آپ نے جو ہے کوئی اس میں break نہیں دیا کوئی اس میں آپ نے جو ہے paragraph نہیں بنایا تو یہ کیا ہوگا audience جو ہے اتنی زیادہ اس چیز کو پڑھنے سے کیا کرے گی break your documents attractive to break your message or documents in different paragraph ٹھیک ہے آپ پہلے جو ہے جی قائدی عظم ہے قائدی عظم کی پہلے تھوڑا date of birth کا لکھ دو پھر دوسرا جو paragraph ہے title نام بھی دو تو نیچے ان کی qualifications لکھ دو college کی اگر مطلب کے تھوڑی length ہی جا رہی ہے qualifications تو آپ کیا کرو school کی اکٹھی لکھ دو ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جو ہے college اور universities کی لکھ دو پھر آپ نیچے ان کا experience کا paragraph بنا دو کیا کرو آپ ان کے paragraph کو جو ہے اس کو paragraph میں آپ کر دو چھوڑا کھو کو چھوٹے 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 مطلب آپ پیراگراف بنانے سے گریز کرنا ہے دو پیراگراف بنالیں تین پیراگراف بنالیں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے یونٹی یونٹی سے مراد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے کہ آپ دو سنٹینسز یوز کر رہے ہو تو دو سنٹینسز rek transport میں آپس میں دیکھو کہ اتحاد اور یونٹی ہوں یہ نہیں ہے کہ ایک سنٹینس اور ہے اور دوسرا سنٹینس اور ہے اور اس کو آپ نے انڈ سے ملا دیا ہے آپ نے جو ہے قائد عظم ہے تو قائد عظم کا آپ نے ایک جو ہے لکھ دیا کہ قائد عظم کا یہ ہے اور دوسرا آپ نے جو ہے کسی اور چیز کو ساتھ میں ملا دیا نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چیز میں آپس میں یونٹ بن رہا ہے ان کا آپ نے یونٹ بنانا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی چورننس تو چورننس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو سنٹنس ہے آپ نے اس طرح سے اس کو ارینج کرنا ہے کہ آپ کا جو مین آئیڈیا ہے آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ کلیورو کہتا ہے کہ چورننٹ میں سنٹنس میں دا ورڈز آر ارینجڈ اس طرح سے ورڈز کو ارینج کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ کلیورلی ایکسپریس ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ پلیس پلیس دا کریکٹ موڈیفائر ایس دا کلوس ایس پوسیبل کہ آپ نے جو ہے کسی ورڈ کو موڈیفائی کیا ہے کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ تو جس کے ساتھ آپ نے موڈیفائی کیا ہے اس کے ساتھ اس کو پلیس کر دو ٹھیک ہے آپ نے مطب cement ایک ورڈ کو تبدیل کر دیا ہے دوسرے ورڈ کے ساتھ تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس کو پیرا گراف کے انڈ پہ جا کے موڈیفائی کرنا ہے جہاں پہ آپ جہاں پہ موڈیفائی کیا ہے اس کے اگلے ہیل چاہیے آپ سنٹینس میں یا اس کے ساتھ ہی آپ موڈیفائی کو کلیر کر دو اچھا جی یہ ہمارے پاس ہے یا اس کی کچھ ایکزامپل ہمیں دی ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ انکلیر ہے ہمارے پاس تو چوننس کو ہم لوگ کیسے اچھیب کر سکتے ہیں ہمارے سنٹینس کو زیادہ کلیر کرتے ہوئے تو کہتا ہے کہ یہ آپ کو اتنی ایک اچھا لائر ہونے کے وجہ سے آپ کیا کریں میں شور ہوں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے بجائے اس کے کہ آپ کریں کہ بینگ ایک اچھا لائر ہونے کے وجہ سے یا ناتے آپ ہماری مدد کریں گے آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اس بندے پہ آپ جو ہے نہ رکھیں تو آپ نے ایسے ٹرمز یوز کرنی ہے جو آپ کے مقاصد کے لئے دوسرے بندے کو بھی قائل کریں ٹھیک ہے جی آپ نیکسٹ اس کی جو ہے ایکزامپلز ہے وہ آپ لوگ دیکھ لی جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایمپی سائز کہ آپ کے جو پیراگراف کے سنٹینسز ہیں جو پیراگراف ایمپورٹنٹ ہیں آپ فورس کریں کہ آپ ان کی کوالیٹی بہت اچھی رکھیں ان کو تھوڑا آپ اچھے سے ایکسپلین کریں جتنا اچھا آپ کا ٹائٹل ہوگا جتنی اچھی آپ کی ہیڈنگز ہوں گی جتنا اچھا آپ نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہوگا اتنا زیادہ آپ کا ڈوکومنٹس جو ہے وہ قابلے قبول اس کو قبول کیا جائے گا کہتا ہے کہ جو مین آئیڈیا ہے وہ آپ فرنٹ پہ رکھو سنٹینس کے بلکل سٹارٹنگ پہ آپ مین آئیڈیا رکھو اور مین آئیڈیا رکھنے کے بعد پھر اس کو ایکسپلین کرو اس کے جو سپورٹیو ورڈز ہیں اس کو آپ ڈیکلیئر کرو تو یہ ہمارے پاس ایکزامپل ہے پہلی ایکزامپل میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہتا ہے کہ اس میں اتنا ایمپی سائز نہیں کیا گیا کہ مین آئیڈیا آپ بتانا کیا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے زیادہ کیا ہے کہتا ہے کہ جب بیٹر میں دیکھیں کہتا ہے کہ جب ایز اپروچ دا سپیڈ آف ساؤنڈ دا ائر پلین بکیم ویری ڈیفٹیکل کلٹو کنٹرول جو چیز آپ بتانا چاہ رہے ہو نیچے اس نے کلیرلی منشن کر دیا ہے اور کسی سے ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے یہ مین جو ہمارے پاس ہے کہ بیسیکلی ڈسکس کس کو کرنا چاہ رہا ہے یہ ائر پلین کی کرنا چاہ رہا ہے سپیڈ کو بتانا چاہ رہا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بلاس پہ جا کے جو ہے سپیڈ کو رکھ دیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کیا کریں سپیڈ آف کنٹرول کو تھوڑا کلیرلی منشن کر دیں جی یہ ایمپی سائز میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیک لیسٹ چیک لیسٹ کیا ہوتا ہے جی آپ کا بہت لمبا جو ہے سی ایسٹو زیرو ون کا ایک آپ لوگوں نے لیکچر یا ڈیفرنٹ لیکچرز ہوتے ہیں تو لیکچرز آپ کا پورا ایکسپلین کرنے کے بعد لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے سمری ہوتی ہے یا پھر ایک چیک لیسٹ ہوتی ہے چیک لیسٹ میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہو یا آپ نے جو ڈسکس کیا ہے اس کی ایک چیک لیسٹ بنا دی جاتی ہے شورٹ فارم میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہتا ہے کہ آپ ایسے جو ہے ورڈز آپ استعمال کرو جو ریڈر کو اٹریکٹ کرے ٹھیک ہے آپ نے فیملر ورڈ استعمال کرنے زیادہ سے زیادہ جو آپ کی یہ چیک لیسٹ انہوں نے جو اوپر ہمیں پڑھایا ہے اس کی بھی یہ چیک لیسٹ ہمیں دے رہا ہے کہ سنٹینسز کی کیا لیمٹ اور چانے ہونی چاہیے فیملر ورڈز آپ یوز کرو مین آئیڈیا کو سٹارٹ پہ رکھ دو اور اپنے ورڈز کو اس طرح سے ارینج کرو کہ آپ کا جو مین آئیڈیا ہے وہ کلیرلی مینشنڈ ہو ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے کٹرسی تو کٹرسی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ ہے اور اس میں آپ کی پولائٹنس بھی آتی ہے آپ نے اپنا جو ہے میسج کنوے کرنا ہے تو میسج کنوے کرنے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا اپنا رویہ ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ ہے آپ نے ریڈرز کے ساتھ آپ نے اپنے لسنرز کے ساتھ ایسے بہیو کرنا ہے کہ آپ جو آپ کا مطلب کہ ایک اچھے وے میں آپ کی کمیونکیشنز جائے ہم نے سٹارٹنگ پہ پڑھا تھا لاسٹ لیکچرز میں کہ آپ نے اپنا ٹیمپر لوس نہیں کرنا معافیہ آپ نے نہیں مانگنی ہے اور نہ ہی آپ نے سچائی کے بغیر کوئی بات کرنی ہے تو کٹرسی میں کیا ہے کہ کٹرسی آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے جو ہے آپ نے پولائٹنینز کرنی ہے اور پولائٹنینز کیسے گروہ کرے گی آپ کے ریڈرز کو ریسپیکٹ جو ہے آپ بھی ریسپیکٹ آپ کی ریسپیکٹ کرنے پہ اور آپ ریڈرز کی ریسپیکٹ کریں اچھا جن ہمارے پاس جو ہے سجیسٹنز اس میں کیا ہے کہ آپ نے سنسیرلی کسی بھی چیز کو جو ہے آپ نے سنسیرلی جو ہے ٹیکٹ فولی تھوٹ فولی اور اپنے پریئیٹی ویو میں اپنے میسیج کو استعمال جو ہے کنوے کرنا ہے آپ نے ایسی ایکسپریشن سے استعمال کرنی ہے جو آپ کے ریڈرز کی ریسپیکٹ ریڈرز کو ریسپیکٹ شو کریں اچھا جن ہمارے پاس سنسیرلی ٹیکٹ فولی اور تھوٹ فولی میں کیا ہے کہ آپ نے فیو جو ہے پپل ہوتے ہیں جو آپ کو انٹرینشنلی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے نیگٹیو چیزیں نہیں لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسی جو ہے آپ نے مطلب نیگٹیو وی میں بات کرنے سے آپ نے اگنور کرنا ہے اس کی کچھ اگزامپلز بھی دیا ہے کہ کیسے آپ کٹسی کو اپنے جو آپ کی ڈوکومنٹس ہیں یا آپ کا میسیج ہے اس میں آپ لے سکتے ہو تو سٹوپیڈ لیٹر ہوگا میں اس کو مزید سمجھ نہیں سکتی بجائے اس کے آپ یہ کہنے کے آپ کہیں مور ٹیک فول کیا ہوگا اس مائی انڈرسٹیننگ میں بھی میری جو ہے یہ انڈرسٹیننگ ہوگی ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے ٹیکٹ لیس میں ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے کلیرلی یو دو نوٹ ریڈ مائی لیٹسٹ فیکس آپ نے میرا پچھلا فیکس یوں نہیں پڑا بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ آپ ٹیکٹ فولی کریں سمٹائمز مائی وارڈنگ is نوٹ پریسیس لیٹ می ٹرائی اگین کہ باز دکات میں آپ کو سمجھ آنے میری وارڈنگ ایسی نہیں کہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی ہو چلے میں دوبارہ کوشش کرتی ہو آپ نے اپنا میسیج پڑھانا تو بجائے اس کے سر پر سوار ہونے اور اس کو بتانے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا آپ کیا کرو اپنا جو آڈینس ہے اس کو اچھے سے انڈرسٹین مطلب ایک گوڈ وے میں آپ کی کمیونکیشن جائے گی ایسی چیزیں آپ ایسی 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 دے تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے دو چیزیں اس کے لیے ایسی ہمارے پاس کیا ہے ایریٹیٹنگ ایکسپریشن اور دوسرا ہمارے پاس ہے تو کہتا ہے کہ آپ نے جو ایریٹیٹنگ ایکسپریشن اس کو آپ لینے سے گریز کریں جس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی ایریٹیٹ ہو رہی ہے جو ورڈز ہے یا آپ کی بہت زیادہ لمبی بحث سے یا آپ کی ٹون سے یا مطلب کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ ایریٹیٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں اس چیز گریز کریں اپنے آپ کو منوانا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ماننی ہوگی اگر آپ مطلب کہ کہیں کہ جو ہے میں ہی ٹھیک ہوں تو یہ چیزیں جو ہے جی بزنس لیول پہ آپ کو نہیں کامیاب کریں جو ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو اس چیز پہ لے کر آنا ہوگا کہ اگر آڈینس کو اس ایس نہیں کر رہی ہے اور بجائے اس کے آپ آڈینس کو بلیم کریں آپ دیکھیں کہ میری تیاری میں کہیں کمی رہے گئے یا جو آڈینس کو کبول نہیں کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آڈینس ہی مطلب رائٹ ہوتی ہے سامٹائمز ہمیں جو ہے اپنی آڈینس کو جو ہے امپریس کرنے کے لیے اس ٹون کا یوز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جو ایریٹیٹ چیز کر رہی ایکسپریشن کر رہی مجھے جاننے کی ایک دفعہ کوشش کریں کہ میں اگری نہیں اگر آپ اگری نہیں بھی ہو تو ایک آپ جو ہے تھوڑا بتائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہو سکتی ایسے نہیں ایسے ہو سکتی ہے آپ قائل کرو اپنی بات کو منو اگر اگر اچھا جی نیکس ہمارے ہے اس کے کہ آپ ان سے questions پہ questions کر کے اور اس کو questions کو without solve کرنا آپ leave کر دو بغیر آپ solve کی اس کو چھوڑ دو تو question ables میں کیا ہے کہ آپ نے جو چیز doubt میں ہے تو اس کو آپ leave کر دو یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا اور جی جناب آپ پوڈیونس سے جو ہے questions کر لو نہ آپ کو پتا ہے نہ audience کو پتا تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا تو جو ایسی چیزیں ہیں جو irritate کر رہی ہیں اور جو questions پہ questions کو جو ہے پیدا کر رہی ہے questions کو اس کو بھی leave کر دو اوکے جی اس کی جو ہے کچھ اگزامپل آپ لوگ دیکھ لی جی گا اور جو ہے اس میں ہمارے پاس اور کچھ بھی میں دیکھتی اس میں اور چیزیں ہیں ہمارے پاس ہے اگزامپل آپ لوگ نے دے اچھا جی کہتا ہے choose non dimensionary expressions sexiest terms تو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے لیے جو sexiest terms ہوتی ہیں اس کو آپ use کرنے سے جو ہے grace کرو ٹھیک ہے جس میں جو ہے ایسی چیزیں ہوں جو شرمندگی کا 22 بنے ٹھیک ہے جو مطلب کہ آپ ایک public بات کر رہے ہو تو آپ ایسے words کو جو ہے use کرنے سے avoid کریں جس جو ہے during lecture یا during آپ جو message کر رہے ہو اسے آپ کو shameless ہو تو ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ جو ہے گریز کر دیں fresh man کی بجائے کیا کہتا ہے entering students first year students ٹھیک ہے بجائے اس کے کیا کرو fresh man کی بجائے آپ کیا کرو entering students کرو یا first year students جو ہے کر لو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو use کرنا ہے یہ تھوڑا questionable اور more desirable ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے examples دی گئی ہیں یہ examples آپ لوگ جو ہے نیچے checklist دی گئی ہے لیکچر آپ لوگوں کا ہو جاتا ہے جی complete اگر ناصر اللہ